اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو اللہ کے نبی کو فیصل مانیں آپ کی حدیث کو اپنے لئے فیصل مانیں آپ کا فرمان جب آج آئے پھر حدیث کو تسلیم کرے لیکن دل کی اندر تنگی تیڑ کجی بات تو ٹھیک ہے لیکن سکون نہیں ملا کر تو لیا مان تو لیا لیکن کھانڈ نہیں پڑی شرح صدر نہیں ہوئی بس مان لیا حدیث تھی مان لیا اگر دل میں تنگی اور کجی اور تیڑ آ جائے نبی کی حدیث کو سن کے اللہ اس کو پھر بھی مومن نہیں مانتا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مومن کون ہے اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یہ آپ کی بات ہے یہ آپ کا فرمان ہے مومن کا کیا اختیار ہے کہ وہ اپنا سر اٹھا سکے مخالفت میں وہ فوراں اپنے سر کو جھکاتا ہے آپ نے کہا بیٹھ جاؤ سننے والا اگر جوتیوں کی جگہ پر تھا تو وہی پر بیٹھ گیا یہ حکم محمد کی فرما برداری ہے ہمارے ہاں یہ چیز مٹتی جا رہی ہے جذباتیت انتہا درجے پہ پہنچی بھی ہے تھوڑا سا کسی قوم کے ساتھ کسی کافر قوم کے ساتھ جھگڑا ہو جائے پنگا پڑ جائے ساری غیرت جان جائے گی ان کافروں کے لیے دل میں نفرت کا طفان امڑ پڑے گا ہندو کی یہ جرت مسلمان کی طرف اس نے دیکھا اس نے یہ کیا ہم ہندووں کی ایسی تیسی پھیر دیں گے ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ ہے اسلام کے لیے آپ کے دل میں غیرت ہے مسلمانوں کے لیے آپ کے دل میں غیرت ہے بڑا اچھا جذبہ ہے لیکن کیا آپ حقیقت میں ان مشرقوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں یا حقیقت میں آپ ان کے دوست ہیں آخری بات کہہ کے بات ختم کر دوں پچھلے دنوں یہ جذباتیت کا دور بڑا چلا اپنے گربانوں میں جھاں کیے جن کو بہت جو شایع جذبہ آیا جن کی زبانوں پر ہندووں کے خلاف بڑے نارے رہے ہم ان کے جذبے کی قدر کرتے ہیں لیکن آئینہ دکھانا ضروری سمجھتے ہیں یہ قبروں پہ سجدے یہ قبروں کا تواف یہ مزارات کی تعمیر یہ قبر پرستی کا سارا بزار کہاں سے آیا ہے اسلام نے دیا ہے یا ہندوئزم نے غور کیجئے ہماری باتوں پہ نراز نہ ہونا تھنڈے دل سے سوچنا ایک طرف آپ ان بتوں کے پجاریوں کے مخالف ہیں دوسری طرف آپ نے دین وہ اپنایا ہے جو ہندووں نے آپ کو دیا ہے یہ مزار پرستی یہ قبر پرستی اسلام نے دی ہے یا مشرکوں نے مشرکوں نے دی ہے بت کے پجاری کفارِ مکہ اور آج کے دور کے اندر بتوں کے پجاری یہ سنم یہ مورتی پوجھنے والے فرق اتنا ہے وہ کھڑی مورتی کو پوجھ رہے ہیں اور آپ لمبی پڑی کو پوجھ رہے ہیں وہ اس سنم کے گرتباف کرتے ہیں آپ ڈھیریوں کے گرتباف کرتے ہیں وہ اس سنم کو چونتے چاڑتے ہیں آپ اس مٹی کے ڈھیر کو چونتے اور چاڑتے ہیں وہ سنم کو سجدہ کرتے ہیں آپ اس قبر کو سجدہ کرتے ہیں وہ بجن گاتے ہیں آپ قوالی گاتے ہو وہ بت کو دودھ سے گسل دیتے ہیں آپ ارکے گلاب سے بابے کی قبر کو گسل دیتے ہو آپ اپنے مزار پہ آکے عرص مناتے ہو اور وہ بھی آکے اپنے بابے جی کا عرص مناتے ہیں پورا دین تو آپ نے اس قبر پلستی والا ہندووں سے لیا ہے اگر واقعی آپ کو ان اہلِ شرک سے نفرت ہے تو آؤ دینِ محمد میں لوٹو جس دین کے اندر قبروں کی پوجا انسان کو بشرک بنا دیتی ہے یوں آپ گالیے دیکھیں اور راج کو اپنے گھر میں جا کے فلمیں کس کی دیکھو گے گھر آپ کا مزین کس کی تصویروں سے ہے ثقافت آپ نے کس کی لیوی ہے معیشت آپ نے کس کی لیوی ہے معاشرت آپ نے کس کی لیوی ہے آپ کی شادی میں اور رام چندر کی شادی میں کوئی فرق ہے آپ کی موت پہ ہونے والی رسمے اور ہندو کی موت پہ ہونے والی رسموں میں کوئی فرق ہے وہ جلا دیتے ہیں آپ تفنا دیتے ہو باقی تو سارا تھندہ تیجہ ساتوہ نامہ دسوہ چالیس ماہ کن یہ سارے ڈرامے وہاں پر بھی ہیں یہاں پر بھی شادی میں یہ جہیز کی لانت یہ دو دو سو گاڑیوں کی براتے یہ اپٹن کی رسم یہ مہدی کی رسم یہ جوتہ چڑائی یہ کنڈی پکڑائی یہ دودھ پلائی یہ مہدی کی رسمیں یہ تھالیوں پہ مہمبتی یہ مہدیوں پہ سجا سجا کے یہ فاطبہ اور علی کی شادی میں ہوا تھا رضی اللہ عنہ ہندو نے دی آپ نے قبول کر لی اور دم راتہ فیس بک پہ مجاہد بنے ہوئے ہیں ہندو کی غلاب نعرے چل رہے ہیں اس دین کو اپنے گھر سے نکالو اس طرز زندگی کو اپنے گھر سے نکالو جو کفار کا دیا واہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ آ جاؤ صرف جذباتی باتیں کرنے کا فیدہ نہیں ہے جب تک پریکٹریکل زندگی کے اندر آپ ایک ایک مسئلے میں وہ عقیدے کا مسئلہ ہو وہ ایمان کا مسئلہ ہو وہ توحید کا مسئلہ ہو وہ سنت کا مسئلہ ہو وہ شادی ہو وہ بیاء ہو وہ خوشی ہو وہ غمی ہو وہ تجارت ہو وہ ایک ایک مسئلے میں آپ کے لئے آئیڈیل ہے تو صرف محمد الرسول اللہ یہ منحجِ اہلِ حدیث ہے یہ دعوتِ اہلِ حدیث ہے اللہ کی توحید کو یاد رکھو اور امام الانبیاء امامِ کائنات کی فرما برداری اور پیروی کو یاد رکھو نہ رب کی عبادت میں کوئی شریک ہے نہ محمد کی رسالت میں کوئی شریک ہے کنکن خیر امت اخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن انکر وتؤمنون بالله äng لاثمانہ تحریم انکر تحریم انکر تحریم انکر